ہم میں سے الحمدللہ کوئی آدمی اسلام سے دامن چھوڑانا نہیں چاہتا بلکہ میں تو ایک اور الحمدللہ اچھا گمان رکھ کر کے کہتا ہوں کہ اس ملکہ لبرل سے لبرل سیکلر سے سیکلر آدمی بھی اگر کوئی ہوگا تو وہ جی اسلام کی بنیادی قدریں ہیں ان کا وہ انکار نہیں کرتا منکر نہیں ہوتا یعنی وہ یہ نہیں چاہے گا کہ نکاح ختم ہو جائے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میرا جو نام ہے وہ اسلامی نہ ہو کوئی اور مذہب والا نام ہو کوئی لبرل سے لبرل بھی یہ نہیں چاہے گا وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اسلام کا عفت والا نظام نہ ہو مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ریاست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں مارز وجود میں آئی اس کے خواست کیا تھے مثلا اگر ہم اسٹری میں دیکھیں تو جب بکہ سے مدینہ حضرت کی موقعات ڈیکلیریشن ہوا ہے ورہیو نوٹ کے درمیان ٹیک فرم دا پر کلاس ڈیوائیڈ انٹو لور کلاس جیسے تو وہ ایک پریکٹیکل سوشو اکانومک آرڈر آپ نے ڈیولپ کیا میساک مدینہ تھا اس کے آرٹیکلز فورٹی سیون میں بتاتے ہیں کہ چوبیس آرٹیکل غیر مسلموں سے متعلق ہیں تیس مسلمانوں سے تو آپ بتائیں کہ میساک مدینہ موقعات مدینہ اس طرح کے اور بہت سارے خواست ریاست مدینہ میں وہ کون سے تھے اس کے پیچھے حکمت کیا تھی اور پاکستان کو آئیڈیل سٹیٹ بنانے کے لیے مدینہ ثانی ہم ان خواست کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے دین و دنیا کی جتنی اعلی ترین خصوصیات و صفات ہو سکتی ہیں ان سے مزین اور مسلح اگر کوئی سٹیٹ تھی تو شرح صدر کے ساتھ صرف محبت و عقیدت کی بنیاد پر نہیں ریسرچ و تحقیق کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ روح زمین پر ریاست مدینہ تھی آپ دیکھئے سوشل ورکنگ کا آپ نے کہا خود ام المومنین حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی وحی کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور زمیلونی زمیلونی فرمایا بخاری کی تیسری حدیث اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دس باتوں کی شہادت دیئے ان دس کی دس باتوں میں نماز کا تذکرہ نہیں ہے روز زکاة حج کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اندازہ لگائیے نبی کی اہلیہ نبوت کا تعرف کرا رہی ہے آپ رشتے داتے جوڑتے ہیں یتیم و فقراء مساکین کے منبا ملجا مرکز ٹھکانہ ہے بے وگان کی مدد کرتے ہیں فقراء کی آپ خاطر توازو کرتے ہیں آنے والے ڈیلیگیشن کی آپ عزت کرتے ہیں لوگوں کیا آپ اکرام کرتے ہیں وہ فوت کا آپ احترام کرتے ہیں دس کی دس باتیں ہیں محاسبے کا کوئی تذکرہ نہیں تراوی کا کوئی تذکرہ نہیں عمر حج کا کوئی تذکرہ نہیں ذکر و تلاوت نماز کا کوئی تذکرہ نہیں ہے دس کی دس باتیں سوشل ورکنگ سے متعلق ہیں سوشل ورکنگ سوشل لائف سماجی فلاہی رفاعی امور سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں اور یہ تعرف کر آ رہی ہیں نبوت کا خود نبی کی اہلیہ مکرمہ ہماری امم المومنین وہ تعرف کر آ رہی ہیں یہی پرتو جب ریاست کی شکل کے اندر آ کر کے پڑتا ہے تو اب آپ دیکھئے یہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ امن و امان ہونا چاہیے پانچ کسمی امن ہے پہلے نمبر پر جان کا تحفظ دوسرے نمبر پر مال کا تحفظ تیسرے نمبر پر کاروبار کا تحفظ چوتھے نمبر پر آل اولاد کا تحفظ پانچویں نمبر پر عزت و عبرو کا تحفظ پانچ کسمی تحفظ تھا پانچ کسمی امن و امان اب اس کی ڈیٹیل کے اندر جائیں گے تو شاندار مناظر شاندار داستانیں شاندار آپ کو سٹوریز ملیں گی کہ کیسے زبردست قسم کا یہ تحفظ اور یہ امن و امان یقینی بنایا گیا آگے آجائے معیشت کے حوالے سے ان کو شریعت کے مقاصد اور حداف بھی کہہ سکتے ہیں بلکل ایسے ہی کہہ سکتے ہیں ارتھ پر نظام کے حوالے سے یہ بنیادی شرائط ہیں چنانچہ یہ جو ہوتا ہے نا جب مختلف مسالک و مقاطبی فکر کی میٹنگز ہوتی ہیں تو میں اس میں عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی پیس ہر مسلک کی بنیادی ضرورت ہے امن ہر ایک کی ضرورت ہے بقول مولانا علی میاں کے کہ جب انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاتا جا رہا ہو تو عدب کی بز میں نہیں سجائی جا سکتی جب لاشے پڑی بھی ہوں خون بیہ رہا ہو تو کوئی بھی مسلک والا اپنے مسلک کی تبلیغ و نشروشات کیسے کرے گا اور یہ تو ہر مسلک والے کی چاہت ہوتی ہے نا کہ میرا مسلک پھیلے امن پیس ہر ایک کی بنیادی قلیدی ضرورت ہے جب تک اس کو نہیں پورا پر کرو گے تو کیسے آپ اپنے نشر و ارشاد کا کام دعوت و ارشاد کا کام کر سکتے ہیں تو یہ پہلے نمبر پر انشور کرنا اس کی گارنٹی ہونا یہ ضروری ہے پھر معیشت کے حوالے سے آپ اندازہ لگائی ہے ورزق احلا آمنہم من خوف سے پہلے اطعامہم من جوع باعزت روزگار مملکت کے ہرباشندے کو روزگار وافر روزگار اور پھر کسی مفسر میں تو بڑا خوصورت نکتہ لکھا ہے کہ وہاں جو دعا مانگی ہے نا وہ آٹے روٹی کی نہیں مانگی بھی ہے ورزق آلو من السمرات فواقع فل بھی ہے اللہ ان کو عطا کر آج ہم جاتے ہیں نا کہ مکہ کو دعائیں ہیں ساری دنیا کے فل وہاں پر پہنچے میں تو پیچھے دعائیں ابراہیمی کا سر چلا وہاں آ رہا ہے تو میری مملکت کے باعشندوں کو آلہ ترین رزق و معاش مل جائے حضرت عمر مارکیٹوں میں جا کر کہ چکر لگا رہے ہیں میکشور کر رہے ہیں اس بات کو اور پھر کیا کہا جا رہے ہیں ہم معیشت کو تقسیم کرتے ہیں بلکل منصفانہ انداز کے اندر ہونا چاہیے معیشت میں مصابات نہیں ہیں لیکن معیشت میں انصاف ہیں نمبر ایک نمبر دو ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے یہ جو چیریٹی کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے آتو زکاہ وہ بھی اسی چیریٹی کے اندر آتا ہے پھر یہ جو وفی اموالیم حقم معلوم لسائل و آتو حقہو یوم حسادی آج اقوام متحدہ یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کیپ ٹاؤن کے اقوام متحدہ کے اجراس میں کہ اگر اسلام کا نظام زکاہ ارث پر نافذ کر دیا جائے اس دنیا میں بوکھا کوئی نہ سوئے آپ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے وہ آدمی مومن ہی نہیں ہے خود تو پورا پیٹ بھر کر کے کھائے اور پڑوس کے اندر کوئی بوکھا رہے تو بوکھا تصور نہیں ہوگا آپ کہتے ہیں پاورٹی ایلیوییشن اسلام کے نظام معیشت اب یہ ہے کہ اس کو پاکستان میں کیسے ڈالا جائے سٹا کا دروازہ اسی سے کھلتا ہے سپیچولیشن کا دروازہ اسی سے کھلتا ہے سٹاک ایکسچینڈ کے لیے ڈیفرنس برابر کرنا اس کو ناجائز قرار دینا چاہیے فیوچر سیل کو ناجائز قرار دینا چاہیے ڈیٹ ٹریڈنگ ہونی چاہیے رسک جب تک ٹرانسفر نہ ہو شیئرز کی خرید و پروخت آگے نہیں ہونی چاہیے اسی طرح بے قبل القبض یعنی آپ کے رسک میں کوئی چیز نہیں ہے ان کو قبول کریں سود کا خاتمہ کریں یہاں پر زخیرہ اندوزی کا خاتمہ کریں اور یہ صرف اور صرف مولویانہ بات کے طور پر نہ لیں قرآن ریسرچ اسلام شریعت اور پھر معیشت کے بنیادی اصولوں کے طور پر اس کو لیں اس معیشت کے اندر کوئی بھی شخص بکھا نہیں سوئے گا یہ ہے وہ بنیادی اصول اور وہ جو قائد مرہوم نے کہا تھا اسلامی فلاہی رفاہی اسٹیٹ تو یہ رفاہی چیریٹی بیسٹ یہ اسٹیٹ اسی وقت بنے گی کو بھی لے کر آئیں مشکل کیا ہے گورہ انگریز چلا گیا کالہ انگریز جو آیا تو وہ گورے انگریز کی جو تعلیمات اور خصوصیات ہیں ہم ان کو بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں لاہقہ اور پیوندکاری اسلام کی بھی ہم رکھنا چاہتے ہیں ہمیں سے الحمدللہ کوئی آدمی اسلام سے دامن چھوڑانا نہیں چاہتا بلکہ میں تو ایک اور الحمدللہ اچھا گمان رکھ کر کے کہتا ہوں کہ اس ملکہ لبرل سے لبرل سیکلر سے سیکلر آدمی بھی اگر کوئی ہوگا تو وہ جو اسلام کی بنیادی قدریں ہیں ان کا وہ انکار نہیں کرتا منکر نہیں ہوتا یعنی وہ یہ نہیں چاہے گا کہ نکاہ ختم ہو جائے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میرا جو نام ہے وہ اسلامی نہ ہو کوئی اور مذہب والا نام ہو کوئی لبرل سے لبرل بھی آدمی یہ نہیں چاہے گا وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اسلام کا عفت والا نظام نہ ہو لیکن مشکل کیا ہے کہ ہم ہم اس کے مصلاح بن رہے ہیں بعض چیزیں اسلام کے ہم لینا چاہتے ہیں بعض چیزیں نہیں لینا چاہتے تو دیکھیں اس طرح سے نہیں ہوگا اسلام پیوندکاری کا دین نہیں ہے اسلام دمچھلہ سابقہ لاہقے کو قبول نہیں کرتا یہ دراصل ایک خود دستور حیات ہے ادخلو فی السلم کافہ جب تک دستور حیات کے طور پر ذاپتہ زندگی کے طور پر نہیں لیں گے یہ ساری کی ساری مشکلات باقی رہیں گے جیسے آپ نے عرض کیا کہ آپ بیان فرما رہے تھے معاشی انصاف بہت ضروری ہے ہم مواقعات میں بھی دیکھتے ہیں جب محاضرین انصار کے پاس آئے مکہ سے عزرت کر کے تو وہ سب کو چھوڑ کے آئے تھے اور انصار کا مطلب یہ ہے مددگار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھائی چارے کی فیدہ بھی قائم کی فریٹرنٹی کلب بنایا ریاست مدینہ سوشو اکانومک آرڈر ڈیولپ کیا کہ ان کو کاروبار میں تجارت میں اپورچونٹیز میں برابر کشری کیا